مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ملک میں گندوم آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی منظوری دے دی گئی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کے دوران ملک میں گندوم آٹے کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات کی منظوری دے دی گئی مشیرے خزانہ کو دین جانے والی بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیجی شعبے کو پچیس لاکھ ٹنگ گندم کی درامت کی اجازت دے دی ایسیسی نیجی شعبے نے پچیس لاکھ ٹنگ گندم درامت کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے آدمی منڈی میں آئندہ دو ماہ میں گندم کی قیمتیں کم ہوں گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب دیگر شعبوں کو ضرورت کے مطابق گندم فراہم کرے اجلاس کے دوران صحت کی شعبے کے لیے اکسیجن اور سلنڈرز پر ٹیکس چھوٹ دینے کی بھی منظوری دے دی گئی جبکہ اکسیجن سلنڈر کی قیمتوں میں کنٹرول کے لیے تین ماہ تک مرات دینے کی منظوری دی گئی اجلاس میں سی ٹی اے کو اڑائی عرب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی جبکہ اسلام آباد پولس کے لیے چالیس کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گئی اجلاس میں پاک بہریہ کے لیے بھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی گئی اور وزارتوں ڈوینوں محکموں کے افسران کو ازازیہ دینے کی تجویز واپس لے لی گئی